دینی تحریک اگر وہ مسلح ہونا چاہے تو سب سے بہتر اسلحہ تین چیزیں علم پھر اس علم کے مطابق عمل وہ عمل صالح علم کی مطابقت میں عمل اور تیسرا اخلاق احسنہ اچھا اخلاق یہ تین چیزیں اسلحہ ہیں اگر تحریک کسرت کے ساتھ لوگ اس میں شامل ہیں اور وہ تین اصلے اس تحریک کا ہر سپاہی اٹھا لے اس تحریک کی کامیابی کی منزل کو کوئی روک نہیں سکتا آپ رفقہ ہیں عراقین ہیں وابستگان ہیں علم حاصل نہیں کرتے پڑھتے نہیں علم نہیں تو ٹھیک ہے ممکن ہے اپنی ذاتی عقیدت میں تو آپ میں سے کئی لوگ پکے رہیں گے اور ایسے چرب زبانی والے طلاقت لسانی والے قادر الکلام لوگ بھی ہوں گے کہ جو آپ سے اس طرح موڑ توڑ کے حقائق کو چرب زبانی سے بات کریں اور اتنی قادر الکلام لوگ ہوں کہ جو مانا چاہیں پہنا دیں جو رنگ بات کو چاہیں دے دیں اور جو رخ چاہیں آپ کی ذہنوں کی سوچ کا بنا دیں تو آپ کو چاہیں تو عقیدت سے بھی ہٹا دیں چاہیں تو عقیدہِ صحیحہ سے بھی ہٹا دیں چاہیں تو راہِ راست سے ہٹا دیں چاہیں تو آپ کو مشتعل کر دیں اپنی مشن اور تحریک کی پولیسی کے بارے میں بدزن کر دیں جو چاہیں کر دیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس خدشے کا اظہار کیا کہ ان منافقوں سے جو قادر الکلام ہوں گے میں ابھی امت پر خوف کرتا ہوں اب اس تحریک کی شومیہ قسمت ہوگی اور سب سے بڑی شومیہ قسمت ہوگی کہ جس کے پاس ان کے زمانے میں ان کے زمانے میں موجود جو علمی سرمایہ دوسری جماعتوں تحریکوں اداروں قیادتوں کے پاس ہوتا ہے کسی تحریک کے پاس کائناتِ ارضی پر سب جماعتوں اور اداروں سے بڑھ کر عالی علمی سرمایہ ہو اور وہ تحریک پھر علم سے تہیدامن رہے وہ تحریک کے کار کون پھر علم سے خالی رہے اس سے بڑی بدقسمت ہی کوئی نہیں ہوگی اللہ رب العزت کا شکر ہے آنکھ علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ ہے میرے علم میں میری اطلاع میں میری خبر میں میرے نالج میں 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 اللہ رب العزت کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میرے علم اور اطلاع میں اللہ نے اس دور میں اس زمانے میں اس کو آپ جتنا پھیلا لیں پیچھے بھی اور آگے بھی جو خیرات علم کی اللہ نے آپ کو دی ہے یہ روح زمین پر اس وقت اس زمانے میں کوئی جماعت کوئی ادارہ کوئی تحریک اور کوئی خطہ جو کسی جماعت کے نسبت سے بات کر رہا ہوں وہ اتنی بڑی خیرات کا حامل نہیں ہے روح زمین پر خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہے عرفان القرآن کوئی شخص قرآن مجید کے ترجمے سے خالی نہ رہے یہ تو اگر ترجمہ قرآن بھی نہیں ہے اور آپ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور ترجمہ بھی نہیں پڑتے تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے کچھ کمایا نہیں ہے سب کچھ خودیا ہے یہ پہلا قدم ہے آپ کا پہلا قدم ہے آج میں اسی پر گفتگو کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے کے حلقات قائم کیے جائیں تو ہر شخص پر یہ فرض ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت عرفان القرآن کے ترجمے کے ساتھ کرے تاکہ قرآن مجید کو پڑھا جائے آپ تحریک کے کار کن ہوں اور آپ کے گھر میں اپنی کتب کی لابلیری نہ ہو تو کتنے تعجب کی بات ہوگی آپ کی نسلیں کیا پائیں گی آپ سے جب آپ دنیا سے رخصت ہوں گے بیٹے اپنے گھر کو دیکھیں گے تو گھر کی علماریوں میں اگر اپنی کتابیں ہی نہیں ملیں گی آپ کی اولاد کو وہ کیا سمجھیں گے ہمارا باپ کہاں منسلک تھا ہمارے والدین کہاں منسلک تھے ادھر علم تھا ہی کوئی نہیں جس جگہ کو اللہ نے اس وقت کائناتِ عرضی میں سب سے بڑا مرکز علم اور منبع علم جس جگہ جس تحریک کو بنایا ہے اسی تحریک کے کارکنوں کے گھر علم سے خالی ہے آپ جنگ کیسے لڑیں گے تو تحریک کا ہر کارکن اس کا فرض ہے کہ تین چیزوں کا اصلہ اپنے پاس رکھے بولیے بندوق اٹھانے کی میں نے اجازت نہیں دی آپ کو تحریک مناج القرآن میں نہ بندوق سازی ہے نہ بندوق بنانا ہے نہ بندوق چلانا ہے تلوار آپ کو اجازت نہیں دی بمب کی اجازت آپ کو نہیں دی ستائیس سال آج تحریک مناج القرآن کو ہو گئے آپ کو انتہا پسندی اور دہشتگردی کی راہ پر چلنے سے روکا ہے اور پوری دنیا کو جہاں جس جس نے ہماری بات مانی یا ان کو بچایا ہے وہ ہی گئے ہیں اس طرف جنہوں نے ہماری بات نہیں ماننے اور نہیں مانتے وہ گئے ہیں جن پر ہماری بات کا اثر ہے خدا کا شکر ہے وہ پور امن ہے تو جب آپ کے پاس امن ہے اسلاح بھی کوئی نہیں تو پھر تحریک منظر مقصود تک کیسے پہنچے گی جواب دیں مجھے آپ کے پاس سرمایہ دار بھی نہیں ہے کروڑوں عربوں پتیوں وہ بھی نہیں اٹھانوے فیصد تو مصدور اور غریب طبقہ ہے جوان ہیں جوانیاں لوٹانے والے ہیں اور جان دینے والے ہیں اور بندوق اور اسلاح بھی نہیں ہے دہشت گرد بھی نہیں ہے اور نہ آپ ہو سکتے ہیں نہ ہوں گے انشاءاللہ تو سوال یہ ہے کہ تحریک منزل پر کیسے پہنچے گی تو کوئی اسلاح تو ہونا چاہیے بولیے کوئی اسلاح تو ہونا چاہیے وہ اسلاح یہ ہے تین چیزیں ہیں ایک پھر دورا رہا ہوں علم بولیے دوسرا عمل سالح علم کے مطابق عمل تیسرا اخلاق حسنہ اگر تین اسلاح آپ کے پاس ہیں تو تحریک عددی طاقت کے اعتبار سے الحمدللہ اس رخ پہ اور اس سمت پہ چل پڑی ہے کہ تین اصلے اگر آپ سنبھال لیں ہر رکن سنبھال لیں دنیا کی کوئی طاقت مصطفی و انکلاب کو نہیں روک سکتی